پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کے لیے کرکٹ بورڈ نے باقای جات اور پر آج سے ٹکٹو کی فروغ شروع کر دیا اور انتہائی کم قیمت میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹکٹو کی فروغ کا باقای جات اور پر آغاز کر دیا دو طریقے سے یہ آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں آن لائن بھی ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور شہر میں موجود پاکستان کرکٹ بورڈ کے مختلف جہاں پر قائم دفاتر سے بھی یہ ٹکٹ جو ہے وہ خریدے جا سکتے ہیں ٹکٹو کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو انتہائی کم قیمت پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس ون ڈے سیریز کے لیے مقرر کی ہے ڈائی سو روپے سے لے کر پندرہ سو روپے کے درمیان بھی آپ ٹکٹ خرید سکتے ہیں اگر ٹکٹو کی پرائس کی بات کی جائے تو ڈائی سو روپے میں جنرل کلاس کے ٹکٹ جو ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ پانچ سو روپے فرس کلاس کے ساڑھے سا سو روپے میں پرمیم کلاس کے اور پندرہ سو روپے میں وی آئی پی انکلوجرز کے آپ ٹکٹ جو ہے وہ خرید سکتے ہیں پاکستان کے ٹکٹ بورڈ نے اسے کابل ٹیسٹ سیریز کے لیے بھی انتہائی کم قیمت مقرر کی تھی لیکن اس کے باوجود شائع کی نیگلینڈ کی سیریز ہو چاہے وہ نیزلینڈ کی سیریز ہو دونوں سیریز میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انتہائی کم تعداد رہی گو کہ اس مائچ میں جو کہ اس وقت کراچی میں جاری ہے پاکستان اور نیگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ میچ اس میں ٹکٹ فری کر دی گئی لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں آئے شاید اس کی وجہ سیکیورٹی ریزن ہے یا پھر لوگوں کو سب یاد دستے آپ نہیں ہوتی لیکن پاکستان کے ٹکٹ بورڈ نے اس بار ایک سہولت آپ لوگ لیے دیا ہو سہولت یہ ہے کہ جو پرنٹ نکالنے کا ایک سلسلہ تھا کہ اگر آپ آن لائن بکنگ کراتے ہیں پھر آپ کو یہاں آکا لائنوں میں لگ کر کیوں بنا کر یہاں سے دوبارہ پرنٹ نکالنا پڑتا تھا وہ پھرنٹ نکالنے کی اب جو ایک مشکل تھی وہ پاکستان کے ٹکٹ بورڈ نے ختم کر دیا اور پاکستان کے ٹکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ اگر آپ آن لائن بکنگ ڈاٹ پی کی ویب سائٹ پر ٹکٹ بک کرائیں گے تو آپ پس ایک پی ڈی ایف فائل آ جائے گی وہ پی ڈی ایف فائل آپ اپنے موبائل پر یہاں پر لے آئے اور یہاں پر جو بکنگ ڈاٹ پی کے کا سٹاف جو کہ مختلف ان کو جیس کے دروازوں کے پر موجود ہوتا ہے وہاں پر اپنا موبائل دکھائیں گے اور وہاں سے بارکوٹ سکین ہوگا اور وہ آپ دکھا کر نائشہ سٹیڈیم کراچی کے اندر آ سکتے ہیں تو آن لائن بک می ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر ٹکٹ بیا وہ دستیاب ہیں ابھی سے دستیاب ہیں اور آپ وہاں پر جا کر ٹکٹ بیا وہ بک کرا سکتے ہیں اس کی پیمنٹ کا سسلہ بھی بہت آسان ہے ایزی پیسہ ہو جائش کائش ہو بینک ٹرانسفر ہو یا کسی اور طریقے سے بھی آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف جو شہر میں مختلف جامعہ پر دفتر قائم کی گیا ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو آج جمال میں پاکستان کے کٹ بورڈ نے یہ سہولت آپ کی یہ رکھی ہے اس کے علاوہ قرنگی نمبر چال سیکٹر تھرٹی پائیف ایف میں بھی یہ سہولت آپ کی دستیاب ہے اور اس کے علاوہ ازگر علی شاہ سٹیڈیم جو کہ کیڈی اے چورنگی سے بلکل اگر آپ رائٹ ٹرن کریں گے سیدھا جائیں گے پہاڑ گن کی طرف اگر کوئی سیدھے آتے ازگر علی شاہ سٹیڈیم ہے کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پر جا کر بھی آپ یہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں وہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک دفتر قائم ہے تو وہاں سے بھی ٹکٹ جو ہے وہ خریدے جا سکتے ہیں ٹکٹ خریدنے کے لیے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے اگر آپ اٹھارہ سات سے زائد عمر کے ہیں تو آپ نے شناختی کارڈ نمبر کے پر ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں اور اگر آپ اٹھارہ سات سے کم عمر ہے تو آپ کے پاس بے فارم نمبر ہونا ضروری ہے جو بے فارم آپ نمبر وہاں پر درج کریں گے ٹکٹ میں وہی بے فارم آپ کو یہاں پر لانا پڑے گا اسکیورٹی جو ریزن ہے اسکیورٹی جو آپ کی یہاں پر تلاشی ہوگی اس کے دوران جب آپ سے وہ مانگا جائے گا تو آپ کو شو کر سکیں گے ہمارے پاس یہ موجود ہے تیسرا آپشن بھی پاکستان کے کٹ بورڈ نے رکھا ہے اور وہ یہ رکھا ہے کہ چائنا گراؤنڈ جہاں پر آپ کی پارکنگ ہوگی جو کہ ڈالبیاں روڈ پر واقع ہے فوٹبال گراؤنڈ ہے سوری غریب نواز فوٹبال گراؤنڈ جو کہ ڈالبیاں روڈ پر واقع ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ اپنا جس دن میچ ڈے ہوگا یہ سوالہ صرف میچ ڈے پر ہوگی تو وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ میچ ڈے والی دن وہاں پی سی بی اپنا ایک آزدی طور پر قائم کرے گا دوسرا آپ کے ساتھ ساتھ چائنا گراؤنڈ کا بھی ہے چائنا گراؤنڈ میں بھی پاکستان کی کٹ بورڈ اپنا ایک جفتر قائم کر رہا ہے اور وہ آپ کو صرف میچ ڈے کے اوپر یہ سہولت دستیاب ہوگی کہ وہاں جا کر اپنا ٹکٹ خریدے اور پھر کراچی کے اندر آ کر آپ اپنا میچ دیکھ سکتے ہیں تو یقین دور پر آپ کی سہولت ہے اور ٹکٹ انتہائی کا میں ڈھائی سو روے پانچ سو روے سالے سانسو اور پاندرہ سو روے پاکستان کی کٹ بورڈ نہیں مقرر کی ہے تو ٹکٹ خریدے اور پاکستان نیوزرینڈ کے درمیان ونڈے سریز کے ماچے سے لطف اندوز ہوں